بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں خیر و آفیہ سے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو ہمیشہ خیر و آفیہ سے رکھے آمین سوم آمین سورہ یاسین پڑھنے کی برکتیں بھوکا آدمی اس کو پرے تو آسودہ کیا جائے پیاسہ پرے تو سراب کیا جائے ننگا پرے تو لباس ملے مرد بے عورت والا پرے تو جلد اس کی شادی ہو جائے عورت بے شوہر والی پرے تو جلد شادی ہو جائے بیمار پرے تو شفا پائے قیدی پرے تو رہا ہو جائے مسافر پرے تو سفر میں اللہ کی طرف سے مدد ہو جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پرے تو جو خویا ہے وہ مل جائے غمگین پرے تو اس کا رنجو گم دور ہو جائے حضرت سیدنا ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے جو شخص اس سورہ مبارکہ کی اللہ عزوجل اور آخرت کیلئے تلاوت کرے گا اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو تم اس کی تلاوت اپنے مرنے والوں کے پاس کرو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ ہر رات یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا ان کی تمام حجات پوری کر دی جائیں گی اگر آپ وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں آپ کی مشکل اور پریشانی حل نہیں ہو رہی تو سورہ یاسین کی یہ چھوٹی سی آیت سلام ان قولا من رب الرحیم اس کو وضو کی حالت میں ایک ہزار چار سو انہتر بار پرو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس مقصد سے پروگے جائز مراد پوری ہوگی